السلام علیکم یا ضاعب اللہ یا ضاعب اللہ سلام علیکم یا ضاعب اللہ اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سی مالا بقیت اللہ فی الارضین وخجتہی علی العلمین واللعن الدائم ولا عدائہم ومنکری فضائلہم وغصب بی حقوقہی مجمعین من یوم ظلمہم وغصبہم وعدامتہم لا یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کا الحجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وغلا آبائی فی ہادہ ساہاں وفی کل ساہاں ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینہ حتی تسکنہ اردکہ طوغہ وَوَتُمَتْعَهُ فِيهَا طَوِيلًا اما بعد وقت خال اللہ الحکیم فی کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا جُرِيدُ اللَّهُ لَيُذْحِبَانْكُمُ الرِّجِسَا اَهْلَ الْبَيْتُ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْحِيرًا ازان گرامی میں از بیادت ایک بہت ہی مختصر طور پر فیخی مسئلہ آپ اجزان کی خبرتیں پیش کر دوں اور اس کے بعد فوراً جس موضوع پر ہمیں بات کرنی ہے اور کچھ آرائز جو آج کی حد تک آپ کے سماعتوں کی نظر کرنا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں اجزان نماز میں اگر آپ نماز جماعت میں شامل ہو رہے ہیں اور اس وقت شامل ہو رہے ہیں جب پیش امام کی تیسری رکعت ہے یعنی پیش امام جو ہے وہ تذبیعاتِ عربہ پڑھ رہے ہیں میں بہت ہی ایک چھوٹے سے زاویہ سے ایک مسئلہ کو پیش کر رہا ہوں جو لوگ تفصیلات جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ چھوٹی سی بات اسٹیبلش ہو جائے جو اب تیسری رکعت میں شامل ہوتے ہیں تو فیخی مسئلے کے اعتبار سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ قیام کے دوران بھی شامل ہو سکتے ہیں یعنی پیش امام تذبیعاتِ عربہ پڑھ رہے ہیں آپ اللہ پر کہے کھڑے ہو جائیے شامل ہو سکتے ہیں یہ ہے فیخی مسئلہ لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ تجربات کے حوالے سے جو ایک ٹیکنیکلی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس وقت شامل نہ ہوں کھڑے رہیں انتظار کریں یہاں تک کہ پیش امام رکو میں چلے جائیں جب پیش امام رکو میں جائیں گے تو آپ رکو میں بھی شامل ہو سکتے ہیں فرق کیا ہے دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ قیام میں شامل ہوتے ہیں تو آپ کو الحمدرسورہ بھی پڑھنا ہے اور جو آپ رکو میں شامل ہوتے ہیں تو آپ کو الحمدرسورہ نہیں پڑھنا زیادہ امکان اس بات کے ہیں کہ جب آپ قیام کے دوران شامل ہوں گے اور پیش امام تیسی رکت پہ ہیں تذبیعاتِ عربہ پڑھ رہے ہیں تو اتنا وقت نہیں بچے گا کہ الحمدرسورہ آپ مکمل کر سکیں اور پھر پیچیت کیا پیدا ہوں گی کوئی مرجے کہے گا ہاں کوئی کہے گا نا آسان ترین یہ ہے کہ آپ جناب علیہ کیا کریں اس وقت شامل ہو جب پیش امام رکو کے اندر چلے گئے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ رکو میں شامل ہوتے ہیں وہ دو مرتبہ اللہ اکبر ہیں کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر ایکچولی دو مرتبہ اللہ اکبر نہیں ہیں ایک ہی اللہ اکبر ہے نماز میں شامل ہونے کی جو تو تکبیرت الاحرام ہے وہ ایک ہی تکبیر ہے لیکن چونکہ رکو میں جانے سے پہلے بھی تکبیر کہنا مستحب ہے تو لوگ وہ دوسری تکبیر بھی کہتے ہیں اچھی بات ہے وہ حرج نہیں ہے لیکن اگر آپ صرف ایک اللہ اکبر کہہ کر بھی رکو میں گئے اور وہ تکبیر کی نیت ہے تکبیرت الاحرام کی نیت سے آپ نے تکبیر کہی تو وہ تکبیر آپ کی نماز کو صحیح کرنے کے لئے کافی ہے اچھی بات ہے کہ رکو میں جانے سے پہلے دوسری تکبیر کہنا مستحب ہے تو آپ کہہ دیجئے اور دو تکبیر کہہ کے جائیں تو ایکچولی وہ ایک تکبیر کہیں گے اللہ اکبر نماز شروع کریں گے اور اس کے بعد فوراً اللہ اکبر کہہ کر آپ رکھوں میں چلے جائیں گے وہ آپ کی پہلی رکعت کاؤنٹ کی جائے گی ایک سلوات پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد ازر اگرامی قدر ہمارا موضوع بڑا حساس قسم کا موضوع ہے بہت سادہ سا ہے بہت آسان سا ہے لیکن اس کے اندر باتیں بہت ساری ہیں سرکار امام عصن عصر علیہ السلام کی ذات مخدر اور عصر غیبت اس انوان سے ہم بات کر رہے ہیں اٹھائیس سال کے سن میں جس امام نے اس دنیا کو خداحافظ کہہ دیا اور اٹھائیس سال کے سن میں امام اس دار فانی سے رخصت ہو کر رب العزت کی بارگاہ میں مہمان بن جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اس اب کیفیت کو مدے نظر رکھیں کہ کس انداز سے گیارم امام نے بطور خاص مومنین کو غیبت کے دور کے لئے تیار کیا اور حالات ایسے تھے کہ گویا خود بخود مومنین غیبت کے دور کے لئے تیار ہو رہے تھے میرے خیال میں جس مجمع کے سامنے میں بات کر رہا ہوں اس کو یہ سن کر تاجب نہیں ہونا چاہیے بلکہ بہت سارے لوگوں کو اس بات کی اطلاع بھی ہوگی کہ ہمارے وہ امام جنہوں نے انتہائی کمسینی کے عالم میں امامت کی ذمہ داریوں کو سنبھالا وہ دو امام ہیں ایک ہمارے باروے امام سرکار حضرت امام زمانہ جنہوں نے پانچ سال کے سن میں صرف پانچ سال کے سن میں امامت کی ذمہ داریوں کو سنبھالا لیکن اسی طرح ہمارے ایک اور امام بھی ہے جنہوں نے صرف تقریباً چھ سال کے سن میں امامت کی ذمہ داریوں کو سنبھالا اور وہ امام کوئی اور امام نہیں ہے بلکہ ہمارے دسویں امام حضرت امام علی النقی علیہ السلام کی ساتھ جب نبی امام کی شادت ہوئی ہے تو ہمارے دسویں امام کا سن چھ سال سیدہ نہیں ہے اور چھ سال کے سن میں ہمارے دسویں امام نے امامت کی ذمہ داریوں کو سنبھالا اور آپ غور کیجئے کہ آپ کتنے سخت آلات ہوں گے اہل بیت اتھار کے ماننے والوں کے لئے کہ چونکہ بنو عباس گھر کے بھیجی تھے اور ان کو معلوم تھا وہ یہ جانتے تھے اچھی طرح سے کہ مسلسل پیغمبر اکرم نے اور بعد کیا امام تاہرین نے اس بات کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ بارہ ہوں گے اور جو بارہ ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ یم لعو الارز قسطا وعدلا بعدما ملعظل من وجورا تو بنو عباس چونکہ جانتے تھے ان باتوں کو گھر کے بھیجی تھے رشدار تھے چیزار لگتے تھے آئیمت اہرین کے ساری کے سارے پیغمبر کے چیزے جناب عباس کی نسل بنو عباس اچھی طرح سے جانتے تھے لہٰذا انہوں نے گویا یہ تیہ کر کے رکھا تھا کہ کچھ بھی کریں ہم باہر میں کو پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے اور آپ یقین جائیں ایزا نگرامی کہ انہوں نے اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے کوئی قصر اٹھا کے نہیں چھوڑی اور پروردگار عالم نے بھی عجیب انداز سے ایک کردار اختیار کیا اور ظاہر ہے تبار سے بظاہر موجزہ نظر نہیں آتا لیکن درحقیقت موجزہ ہے واقعا نوے امام کی شہادت سامرہ بغداد کے اندر ہوتی ہے اور نوے امام کو بغداد کے سرزمین نصیب ہوتی ہے اس کے بعد دسمیں اور گیاروے امام کو بغداد کی زمین دیں یہ میں نے بار بار پڑھا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں اور جس انداز سے ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں یہ بات اچھی طرح ذہنوں میں بیٹھے کہ بغداد جیسی جگہ بھی دسمیں اور گیاروے امام کو نصیب نہیں ہوئی اور دسمیں امام کو جناب علی جو ہے نظر بند کر دیا جاتا ہے بلالیا جاتا ہے سامرہ کے اندر سامرہ جو آج بھی سنی نشین علاقہ ہے تقریباً سن دو سو پچاس میں گیاروے امام کی شادت ہوتی ہے تو اس کے اعتبار سے اب تک تقریباً جو ہے وہ almost کہہ سکتے ہیں بارہ سو سال پہنے بارہ سو سال دسمیں امام کے حیات کو ملاتے ہوئے تقریباً جو ہے وہ بارہ سوہ بارہ سو سال پہلے جو سامرہ تھا آپ سوچیں کیا ہوگا ایک انسان بھی شیئر نہیں ہے ایک بھی نہیں ملتا شیئر ایسے حالات میں دسمیں امام زندگی گزار رہے ہیں اور اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو ایک بڑی عجیب بات نظر آئے گی یہ بڑا مشکل جملہ جو میں بولنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ آپ کو آخر تکی نظر آئے گا بنو عباس کے اعتبار سے یعنی بنو عباس کا جو جاسوس ہے یا بنو عباس کا جو نمائندہ ہے یا بنو عباس کی طرف سے جو ایک سر کرتا فرد ہے وہ جو انفارمیشن دے رہا ہے وہ یہی انفارمیشن دے رہا ہے کہ یعنی بنو عباس کی طرف شادی نہیں ہوئی اولاد کہاں سے ہوگی اور میں بڑی ذمہ داری ساتھ ارز کر رہا ہوں مجھے نہیں ملا لیکن اگر بھرحال کوئی ملے گا ایویڈنس تو دیفینٹلی ایف ٹو ایکسپٹ اٹھ لیکن اب تک جو میرا ریسرچ ہے اب تک جو میرا مطالعہ ہے اس میں کہیں نظر نہیں آتا کہ یعنی بنو عباس کی باقیہ میں وہ ظاہری اعتبار سے ایک کنیز بنا کر لیا گیا اور وہ کنیز بھی ہمارے گیارویں امام نہیں خرید رہے اس کنیز کو خرید بھی رہے ہمارے دسویں امام اور کنیز بھی ایسی جس کا عرب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو رومن خاتون ہے جناب نرجس خاتون جو ہے نہ عربی ہیں نہ فارسی ہیں نہ ان کا بلاد اسلامی سے کوئی تعلق ہے نہ ارگون کی زبان ہے اور رومن بھی جناب علی رومن کیتھلک اور جنہیں رومن کیا کہتے ہیں ایمپائر سے جو ہے تشریف لائی ہیں بظاہر کنیز بند کر مثلا جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں حسیر ہو گئی ہے اور اس کو بیشنی کے لیے لائے گیا اور بغداد کے پل پر جناب علی پوری کشتی بھر کر آئی گلاموں اور کنیزوں کی اس میں بک رہے ہیں گلام بک رہے ہیں کنیزیں بک رہی ہیں بولیاں لگ رہی ہیں دام لگ رہے اور اس میں جناب علی جو دسویں امام کے خاص صحابی ہے سامرہ رہا کے اندر کہ جس کا کام ہی غلام اور کنیزوں کی خرید و فروغ کرنا اس کا پیشہ ہے اس کا بزنس ہے اور باقعدہ طور پر دسویں امام کے مکتب کا تربیت یافتہ ہے اس کو امام بلاتے ہیں جناب علی بھیجتے جاؤ جا کر تو ان کو خرید کر لے کر آؤ یہ کی نشانی ہے میں اس وقت زمانے کے امام کی بلدت کی واقعات میں جاؤ تو یہ پورا واقعہ کمس ہمیں گھنڈے کا واقعہ ہے جنہوں نے سنا ہے وہ محسوس ہوتے ہیں ان واقعات وہ سنکر واقعہ ان عجیب واقعات ہیں اور اس اندر سے جناب علی یہ کنیز بکٹی ہے بغداد کے بازار میں بغداد کے پل پر جناب علی کشتی ہے اور وہ جناب علی ایک غلام اور گلیزوں کا خریدار ہے جو بصلا اچھا بے شمار اس طرح کی غلام اور گلیز آتے رہتے ہیں سامرہ میں اس کو کون چیک کرے گا کون سا جاسوس چیک کرے گا بہت کومن پریکٹیس تھی عیمہ کے گھر میں بھی غیر عیمہ کے گھر میں بھی سرداروں کے گھروں میں عرب کے لوگوں کے گھروں میں اہل بیعت کا تو ایسے بھی طریقہ دا غلاموں کو خریدتے تھے بات بھی بات آزاد کر دیا کرتے تھے کنیزوں کو خریدتے تھے بات بھی بات آزاد کر دیا کرتے تھے یہ بڑی کومن پریکٹیس تھی وہاں پر یہ آزاد کرنا ہے تو یہ خاتون بھی آگئی وہ بھی دس میں ہم نے خرید کر لائے گا رہے ہم کا تعلق ہی نہیں یہ اور بات ہے کہ اس نرچس خاتون نے آ کر خود بتایا اسی صحابی کے ذریعے بحمد علیہ وسلمان نامین کا بتایا کہ بحمد تمہیں پتہ نہیں کس کے پاس کون مجھے خریدار ہے خواب میں میرا نکاح پیغمبر نے جناب عیسیٰ کے ساتھ رشتہ بھیجوایا اور جناب عیسیٰ کے وسیع جناب شمون شمون کی نسل سے میں ہوں اور پیغمبر نے فرمایا جناب عیسیٰ سے کہ بابا میں چاہتا ہوں کہ میری نسل میں جو آخری ہے گیاروہ یعنی باروے سے پہلے جو گیاروہ ہے اس کا نکاح نہ کر دیا جائے تمہاری وسلم جو ہے وہ وسیع کی بیٹی کے ساتھ کہا کہ آپ کا وسیع کا بیٹا ہماری وسیع کی بیٹی اس سے بڑی بات کیا ہوگی جناب عیسیٰ شمون سے اجازت لی گئی اور ایک عجیب داستان پوری اس انداز سے جناب نرچس خاتون بیعت و شرف امامہ میں تشریف لاتی ہیں اور پھر جناب علی ایک کنیس کے طور پر جناب عیسیٰ شمون کے سبور کر دی جاتی ہیں پتہ نہیں چلتا یقینا میں مطمئن ہوں کہ بہرحال نکاح خواب میں تو پڑھوایا ہے یہ تو باقیدہ خود جناب نرچس خاتون نے بتایا ہے کہ پیغمبر اکر نے میرا نکاح پڑھا تو خواب میں تو نکاح ہوا ہے اور اس کے بعد حجت ختم ہو جاتی ہے مزید کسی دلیل کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے لیکن یقینا جو بھی اثرار امامہ دے جانتے ہیں ظاہری اعتبار سے کنیس کے طور پر ہے اور ولادت کی رات تک جو ایک خاص نام آتا ہے جناب حکیمہ خاتون کا جو جناب امام دہم امام علی نکل صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمشیرہ ہے دسویں امام کی بہن ہے اور گیارویں امام سرکار کی جو ہے وہ پپی ہیں ان کو تک نہیں معلوم یعنی یہ جناب حکیمہ وہ ہیں جن کے سپر دسویں امام نے جناب نرجس خاتون کو کیا کہ ان کو علوم اہل بیت کی تربیت دیں جناب حکیمہ بڑا بزرگ نام ہے بہت بابرکت اور بہت عظمت نام ہے بلکہ اکثر علماء جو فرماتے ہیں کہ وہ تین بہنیں ہیں سلسلہ امامت کے اندر جن کا مقام بہت انچا ہے جن کو آپ کسی سے ان کا مقائسہ نہیں کر سکتے ایک جناب زینب سرکار ہیں مولا حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جناب محصوم حکم ہے امام علی رضا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے ساتھ اور ایک جناب حکیمہ خاتون صلوات پڑھ دیجئے گا سب کی زواتوں پڑھ دیجئے گا اور آج بھی آپ زیارتوں پر جاتے ہیں تو خواتین کے اندر یعنی وہ جو مکہ اور مدینہ کی زیارت ہیں جناب شہزادی کونین کے ساتھ ساتھ جناب ام البنین وغیرہ کی وہ ساری اپنی جگہ اس کے علاوہ آپ ایران ایران جب جاتے ہیں تو آپ تین ہی خواتین کے زیارت کر رہی ہوتے ہیں یعنی جناب شہم میں جناب زینب کی زیارت ہو رہی ہوتی یا جناب معصوم حکم کی زیارت ہو رہی ہوتی یا سانونا میں جناب خاص زیارت ہے باقی خلقہ رہے ہیں امام زادگاہ لیکن تین زیارت تخاص ہے جناب حکیمہ خاتون کے زیارت جناب حکیمہ خاتون کو تو نہیں معلوم یعنی جن کو سب کچھ ساری رازدار امامت ہے سب کچھ پتا ہے کہ جنابِ نرجس کس طرح سے آئی ہیں اور کس طرح سے ان کو امامِ اسکری کے سپورٹ کیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ باقی گھر میں کسی کو نہیں پتا باہر کسی کو نہیں پتا جنابِ حکیمت خاتون کو تو نہیں پتا جنابِ نرجس خاتون کو بھی نہیں پتا میرے اب علادت ہونے والی آپ جب امامِ زمانہ کی علادت کے واقعات سنتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے امامِ اسکری نے فرمایا جنابِ حکیمت خاتون سے فوپی امام آج ہم ہمارے گھر میں ٹھائرے جنابِ حکیمت کہتی کوئی آثار میں سے جنابِ نرجس کرنے کے علادت کے اور اس اندازہ تو اتنا مشکل دور ہے اٹھائیس سال کے سن میں گیاروی امامِ دنیا سے رخصت ہو جاتے مسلسل نظر بندی کے علم میں مسلسل قید و بند کے علم میں اور ایسے میں گیاروی امام سرکار کا ایک اہم ترین کام ہمارے سامنے آتا ہے یعنی پتہ نہیں اس کو ایسے کام یا ایسے وہ سمجھا جائے گا کہ نہیں لیکن بہرحال مجھے لگتا ہے کہ ہاں کہ شاید اہم ترین کام تھا گیاروی امام کا کہ کسی طرح زمانے امام کی ولادت کا احتمام ہو جائے اور اس ولادت کے بعد اتنا چھپایا جائے کہ جو بنو عباس کا پورا سپائنگ سسٹم جاسوسی کا سسٹم کام کر رہا ہے آخر تک پتہ نہ چلنے پائے کہ ولادت ہو چکی ہے اور مومنین کو اس طرح سے بتا دیا جائے کہ مومنین میں کسی کوئی رہنے نہ پائے کہ ولادت ہو گئی اب مجھے نہیں پتا یہ واقعا اعجاز امامت ہے کہ بہرحال وہ اس طرح سے کام ہوا کہ زمانے کے امام کی رائیتی نے خاص اور پھر وہ سارے امام اسکری کے شہادت کے واقعات میں آپ سنتے ہیں کہ عقید کو جو ہے وہ امام نے بھیجا تھا اور وہ پھر کس طرح سے آیا اور جناب اہلے دوسرے جو غلام تھے وہ آئے اور کس طرح سے جناب اہلے امام نے اپنے زمانے کے امام کا تعریف کروایا اور پھر ایک چھوٹا سا بوجیزہ اس وقت پیش آتا ہے جب بعض روایتوں کے مطابق سرکار امام زمانہ خود تشریف لاتے ہیں نماز جنازہ پڑھانے کے لئے پھر چچا جعفر کو ہٹاتے ہیں چچا ہٹیے ان پر نماز پڑھانے کا میں سزا وار ہوں وہ بچہ اسی وقت نظر بھی آتا ہے اور پھر وہ دوبارہ غائب ہو جاتے ہیں اب بات آتی ہے کہ ان حالات میں اچھا سب سے پہلی بات کہ ایک سوال ہی ہو سکتا تھا کہ بھئی پانچ سال کا بچہ ہے امام کی زمداری کیسے سنبھل سکتا غیبت کے دور کے لئے سب سے مشکل سوال یہی تھا ظاہرا جو میرر آپ کے لئے نہیں آج تو ہمارے امام سے زمانے کی امام کی اور ساڑھے بارہ سو سال ہے لیکن جب سوال یہ ہے کہ پانچ سال کا بچہ ہے امامت کی زمداری کیسے سنبھلیں بڑا مشکل ہے جواب دینا لیکن اس کا جواب پہلے سے دے دیا گیا کہ ان کے دادا کو دیکھ لو دس میں امام کو اگر چھ سال کی عمر میں ان کے خاندان کا ایک فرط امامت کی زمداری سنبھل سکتا ہے تو پانچ سال میں بھی سنبھل سکتا ہے جو سوال کرنا ہے وہاں پر کرلو جو جواب وہاں پر ملے گا وہی جواب یہاں پر ملے گا اور دس میں امام نے جو ہے وہ ثابت کر دیا اپنے کردار سے اپنی بلندی سے اپنی علمی بلندی سے کہ ہاں واقعا میں امام وقت ہوں اس سے ہمارا موضوع دس میں امام دھرکار نہیں ہے تو ایک تو وہ سوال ہو گیا لیکن اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ امام حسن اسکلی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دس میں امام کتنا زیادہ خاموشی کے ساتھ رہے کتنا زیادہ خاموشی کے ساتھ یعنی مجھے آپ کو اس نکتے پر لانا ہے اور یہ اہم ترین نکتہ ہے اور یہ وہی نکتہ ہے جس کی بنیاد پر آج تقریبا زمانے کے امام کی امامت کے ظاہری آغاز سے لے کر دو سو پچاس سے لے کر تیرہ سو چالیس تک جو اب بات پہنچ گی تقریبا جو ہے وہ ٹوٹل گیارہ سو نوے سال جو ہو رہے ہیں اجزاء مجھے کہنے دیجئے کہ وہ بنیاد جس کی بنیاد پر آج تشریع پوری دنیا میں باقی ہے اور آج نام لیا جا رہا ہے وہ ہے ہمارا سائلنس ہماری خاموشی وہ ہے ہمارا چپچاپ کام کرتے رہنا بغیر کسی کو شور شرابہ کیے بغیر کسی شور مچائے بغیر کسی کو بتائے چپچاپنا کام کرتے رہنا اور اہل بیعت اتھار نے بڑی شدت کے ساتھ اس بات پر اصرار کیا ہے اب واقعہ تک اربلا کے بعد جب چھوٹے امام کے حالات میں دیکھیں جب مسائب بڑھنا شروع ہوئے تو مسلطن اس بات پر کام کیا ہے کہ کچھ بھی کرو تمہیں شیعہ کی جان کی حفاظت کرنی ہے اچھا یہ بظاہر بعض اوقات ایک جذباتی مومن کو یہ بات ڈائجسٹ نہیں ہوتی میں بڑا مشکل جملہ استعمال کرنا ہوں پلیز میری بات کو سمجھیں کی کوشش کیجئے گا اور میں دعا کروں گا خدا سے کہ میں جس انداز سے بات آپ کے ازہان تک پہنچانا چاہنا پہنچا پاؤں اہلِ بیتِ اتھار کا ون پوائنٹ ایجنڈا یہ تھا کہ شیعہ کی جان بچنی چاہیے یہ اس کے بالکل برقس باتیں جو آج ہمیں سننا ملتا ہے کہ صاحب جان قربان کر دو شیعہ کو بچانا ہے تو خون کی ضرورت ہے شیعہ کو بچانا ہے تو اپنی جان قربان کرنے کی ضرورت ہے شیعہ کو بچانا ہے تو جناب علی ایسا لگتا ہے کہ شیعہ یہ کہتا ہے کہ شیعہ کو بچانا ہے تو جان قربان کرو اور ایسا لگتا ہے کہ امام بھی فرما رہے ہیں کہ شیعیت کو بچانا ہے تو شیعیت کی جان بچاؤ اب وہ یہ نہیں پتا میں کتنا سمجھا پاؤں گا لیکن ایک سیمبولک میں اس کو چاہ رہا ہوں کہ آپ نے سامنے پیش کروں کہ ساتھ امام سے لے کر یعنی سارے امام آئیم اطاہر ہیں حتیٰ کربلا کے واقعے کیونکہ ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے یعنی مقاتل سے آپ ان باتوں کو کہاں لے کر جائیں گے جہاں سرکار امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہ خواستہ ہے یہ نہیں کہنا کہ امام نوز و بلہ بزدل ہو گئے نہیں ایسی کوئی بات نہیں لیکن وہ کہاں لے کر جائیں گے کہ جہاں امام حسین آخری لمحے تک فرما رہے ہیں کہ مجھے جانے دو میں جانے کو تیار ہوں میں نے بعض اساسات سنائے بلکہ مقاتل میں دیکھا بھی یہ کہ حتیٰ سارے جنازے اٹھانے کے بعد جب امام آخری مرتبہ ہے آخری خطبات یہ ہے اس میں بھی امام نے کہا کہ ابھی بھی جانے دو میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین مت کرو لیکن گو وہ جو ہم نوہا سنتے ہیں کہ صاحب شبیر مدینہ سے گر ہند میں آ جاتے وہ اسی لئے کہا گیا کہ امام حسین نے نام بھی لیا کہ مجھے ہندوستان جانے دو اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو ہند کا نام امام حسین نے لیا تھا ایسا نہیں کہ وہ بلاوجہ لیا تھا چوتھے امام کی دور میں جو سب سے بڑی ہجرت ہوئی ہے وہ ہندوستان کی طرف ہوئی ہے اہلِ بیت اتھار کے ماننے والوں کی جب بترین مسائب تھے ایسا نہیں کہ کربلا کے بعد مسائب ختم ہو گئے تھے کربلا کے بعد ترقیقت مسائب کا آغاز ہوا ہے ان مسائب کا جنب اہلے جو مدینہ منورہ میں گھوڑے باندے گئے استبل کے طور پر مدینہ منورہ کو تاختہ تاراج کر دیا گیا ہزاروں خواتین کی اسمت دری کی گئی خان کعبہ کو منجنیت سے اڑایا گیا جو ہند کی طرف جو اس دور میں ہند یا سندھ ہجرت کر کے آئے تھے تو سب سے بڑی ہجرت اس وقت بھی ہوئی ہے وہ ہند کی طرف ہوئی ہے امام حسین بھی فرماتے رہے میرے جو جملہ تھا میں ون لائنر کی آپ کے سامنے بات کرتا ہوں تو اس کو مکمل کرتا ہوں کہ اہلِ بیت اتھار کا جو نقطہ نظر رہا جو ان کا ویجن رہا وہ یہ رہا کہ اگر شیعیت کو بچانا ہے تو شیعہ کو بچاؤ نہیں کہ شیعہ کو قرمان کرو چاہے بحلول جیسے انسان کو پاگل بن کے زندگی گزارنا پڑے مجھے ہم انداری سے بتائیے میں اور آپ جتنا جانتے ہیں بحلول کے بارے میں جتنا بھی جانتے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ ہم ہنڈر پرسنٹ تو جناب بحلول کی ہے تو تیبہ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں لیکن کوئی شیعہ دنیا میں ایسا ہوگا یعنی جتنے بھی اس وقت ہمارے شیعوں میں فرقے بنے ہوئے ہیں عقیدے والا شیعہ اور زاکر والا شیعہ اور مولانا والا شیعہ اور اید والا شیعہ اور ویسا والا شیعہ اور تقلید والا اور بغیر تقلید والا کوئی ایسا ملے گا ایک جو کہہ کہ میں بحلول کو نہیں مانتا یا بحلول کی حضرت کا قائل نہیں کوئی ایک بھی لے گا یعنی مسئلہ سب اس کو ایکسپ کرتے ہیں کہ بحلول بحلول مجھے امانداری سے بتائیے کہ جتنا میں اور آپ بحلول کی معارفت رکھ پائیں اگر امام نے فرمایا ہو تھا بحلول تم کو جان دے دیں نہیں کوئی پرولم تھا بحلول کے لئے جو معارفت اور یقین کی اس منزل پر ہے تو جناب زویدہ کو حارون عشید کی اہلیہ کو بڑے مزے سے بیٹھے بیٹھے جنت بیش دیتا ہے کس لیول پر ہوگا بحلول تو کیا آپ کو لگتا ہے جناب بحلول سے اگر امام فرماتے کہ بحلول تو میں جان قربان کرتے نہیں تو بحلول کہتے نہیں میں جان تو قربان نہیں کر سکتا سوری بحلول کے لئے جان دے دینا حسان تھا میں ایک جملہ کہتا ہوں میں بعض اوقات دوستوں کو نیجی محفل میں کہتا ہوں یہاں پر مجلس تو خیر ایک مجلس کا اسٹائل ایک درس کا اسٹائل ہے تو بادشاہ دیترا اوپرلی بات نہیں کر پاتے ہیں لیکن نیجی محفل میں کہتا ہوں کہ امان داری سے بتائیے یعنی اپنوں میں جو میرا محلہ ہے جس میں ہم لوگ رہتے ہیں جن کے سامنے فرض کرنے بہت پڑھا لکھا ان کے درمیان پاگل بن کر رہنا جبکہ انسان کو پتے ہوئے پاگل نہیں ہو ایک تو بچارہ پاگل ہو گیا پھر تو مسئلہ ختم ہے بہت ہی صاحب عزت انسان ہے لیکن خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ ہزار مرتبہ خدا نہ خاصتہ ایسا ہوگا پاگل ہو گیا وہ تو بچارہ کو پتے نہیں کیا کرو پھر تو انہی گلیوں میں گمتا رہے گا بچارہ لیکن ایک انسان صاحب اخل ہے مکمل صاحب اخل ہے پھر اسے کہا جائے اپنے محلے کے اندر تو پاگل بن کر رہے خدا کی قسم آسان نہیں یہ ہے بحلل کا امتحا یہ ہے بحلل کا امتحا خاموش رہو وان پوائنٹ ایجنڈ ہے جان بچاؤ کیا بحلل تو نہیں آتا تھا بولنا سب کچھ بولنا آتا تھا جان بچاؤ شیعت کی جان بچاؤ شیعت کو بچارہ رہا ہے شیعت کی جان بچاؤ اور اس کے لئے ایک ورڈ استعمال کیا ہمارے اعیمائی طاہرین نے بطور خاص کیا رہے ہیں ہم سرکار نے آج پرابلم یہ ہے آج پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے صاحبان ایمان ایسا لگتا ہے کہ وہ اس لفظ سے چڑھ گئے ہیں اشعار کے اندر نظر آتا ہے غیر اشعار کے اندر قصائد میں نظر آتا ہے سپیچز میں نظر آتا ہے سب سب کچھ سنے ہیں میں مولا کے نام میں تقیہ نہیں کر سکتا میں علی نے مطالب کی ذات میں تقیہ نہیں کر سکتا میں اس وقت زندہ بات مردہ بات کی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں خدا نہ خاص نہ کسی کو پین پوائنٹ پر کے توبیخ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں لیکن سمجھانا ہے چاہ رہا ہوں کہ اہل بیعت اتھار ہیں جو پسند کی ہیں ہمارے لئے پسند کی ہیں اور جس کی بنیاد پر ہم صدیوں سے زندہ رہ پائیں شاید اس کا راز یہ ہے کہ ہم نے چھپ کر رہنا سیکھا ہے ہم نے خاموش رہ کر جینا سیکھا ہے ہم نے جو ہے وہ اپنے آپ کو ظاہری طور پر انڈرگراؤنڈ کر کے جینا سیکھا ہے اسی لئے ہم باقی ہیں اور یاد دکھیں گزنگرامی شیعت کی بقا شیعہ کے بچنے میں اور شیعہ کی بقا جنب ایلی شیعہ اپنے جان کی حفاظت کرنے میں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے میں میں آپ کے سامنے کچھ روایت پیش کرنا چاہنا ہوں یہ روایت ساری جو ہے وہ ہمارے جو طلاب اور علماء کا گروپ ہے اس کے لئے بڑے روایتیں سرکولیٹ کرتی رہی مچاروں کے اس کو آپ کے سامنے شیئر کرنے دیکھئے گا ہمارے گیاروے امام حضرت امام حسن عسکر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت صلوات پردہ امام لشیعہ اوسیکم بتقواللہ والورع فی دینکو والاجتہاد للہ وسطق الحدیث دیکھو اپنے شیعہوں کو کہہ رہے ہیں گیاروے امام کہ دیکھو میں تمہیں وسیعت کر رہا ہوں اپنے دین میں ورہ اختیار کر رہنا خدا کی رام میں محنت کرتے رہنا اور سچ بولتے رہنا وَعَدَعُ الْأَمَانَ اِلَا مَنِ اِتَمَنَكُمْ مِنْ بِرْرٍ اَوْ فَاجِرٍ اور جو بھی تمہیں امین سمجھے خیانت مت کرنا چاہے وہ تمہیں امانتدار سمجھنے والا اور تمہارے پاس امانت رکھنے والا نیک انسان ہو یا فاجر انسان ہو وطول السجود وحسن جوار سجدے لمبے ہونے چاہیے تمہارے پڑھا اس سے تمہیں اچھا سلوک کرنا فَبِحَاسَ جَعَا مُحَمَّدٌ اسی پر پیغمبر آئے سَلُّ فِي عَشَائِ رِحِمْ وَشَهَدُوا جَنَائِزَهُمْ اُوْدُوا مَرْضَاهُمْ اَدُّوا حُقُوقَهُمْ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ اِذَا وَنَا فِي دِنَهِ وَصَدَقَ فِي حَدِيثِهِ وَعَدَّ الْأَمَانَةَ وَحَسُنَ خَلْقُهُمَا نَاسْكِ لَحَاذَا شِعِ فَيَسْرُنِ ذَلِكِ اچھے سے اخلاق کے ساتھ اس ریویت کے اندر پر امام نے اچھے اخلاق کے تذکرہ کیا اب ہے یہ ایک اور ریویت جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہا رہا تھا ایک بدہ سلوات پڑھتے ہیں محمد وعالی محمد کو ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت اب یہ روایت ایک بڑی ایکسٹریم الفاظ کو پیش کر رہی ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ زمانے کافی میں روایت ہے یہ احمد ابن محمد نے ابن عیسیٰ سے انہوں نے بکر ابن محمد سے انہوں نے صدیر سے روایت کی صدیر کا بیان ہے کہ مجھ سے حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے رشاہ تو رمایا سلوات پڑھنے پڑھتا پھر محمد وعالی محمد یا صدیر الزم بیتک وَكُن جَالِسًا جَجَلِسًا مِنْ احْلَاسِهِ وَسْكُن مَسَكَنًا لَيْلُ وَالنَّهَر فَإِذَا بَلَغَكَ أَنَّ السْسُفِيَانِ قَدْ خَرَج فَرْحَلْ إِلَيْنَا وَلَوْ عَلَى رِجْلِك اے صدیر اپنے گھر میں رہو بلکل خانہ نشین ہو جاؤ جب تک یہ دن اور رات ساکن اور خاموش ہیں تم بھی خاموش رہو جب خبر ملے کہ سفیانی نے خروج کر لیا ہے تو فوراں ہمارے پاس آ جانا اس وقت چاہے تمہیں اپنے پیروں پر چل کر ہی کیوں نہ نہ پڑے کوئی نہ ملے نکل جانا پیدا لیکن جب تک سفیانی کے خروج کی اطلاع تمہیں نہیں ملتی ہے تب تک تمہیں جناب علی کچھ نہیں کرنا ایک اور روایت آپ نے فرمایا بے خدا یہ بھی کافی روایت ہے قبلِ ظُهُورِ امامِ قائم ایک سلوہ پڑھیں محمد والے محمد سرکار کے ظہور سے پہلے ہم میں سے جو بھی خروج کرے گا اس کی مثال ایسی ہی ہوگی جیسے کسی کا چڑیا کا بچہ جس کے ابھی پوری طرح بازو مضبوط بھی نہ ہوئے ہوں اور وہ اپنے گھونسلے سے نکل پڑے بچے اس کو پکڑ کر اس کے ساتھ کھیلنے لگیں گے عزیزان ایک یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور ایک اور روایت میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے پڑھیں سلوہ پڑھیں محمد والے محمد اللہ حمد شتی اللہ حمد والے محمد یہ روایت کیوں نہیں مل رہے اکمال الدین میں روایت موجود ہے کتاب اکمال الدین میں انیل حسین ابن خالد قال قال علی بن مصر رضا علیہ السلام ہمارے آٹھوئے امام سرکار حضرت محمد علیہ السلام یہ اہم ترین روایت ہے فرمایا جس انسان کے پاس تقوی نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے اور جس انسان کے پاس تقییہ نہیں امام فرما رہے ہیں کہ یاد رکھنا اس کے پاس ایمانی نہیں اچھا یہ جو اس طرح کی روایات ہیں کہ لا ایمان اس میں ایمان ہی نہیں ہے اس کے پاس دین ہی نہیں ہے ہم نے اپنے حسادزہ سے پوچھا اور اس بات پر علم اصول فخم میں ڈسکس ہوتا ہے لہٰذا میں چاہرہ ہوں کہ وہ ایک نقطاب کے سامنے پیش ضرور کر دوں اکثر روایتوں کا ملتا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں اس کے پاس دین نہیں اس کے پاس کوئی دین نہیں اس سے مراد یہ ہوتی ہے ایک مرتبہ تو ہوتا ہے کہ اصل دین کی نفی ہو جائے تو نہیں اصل دین کی نفی نہیں ہوتی اس سے اس سے نفی ہوتی ہے اس دین کی جو مکمل دین ہے لَا دِينَ لِمَنْ لَا وَرَعَلَى یعنی ایسا نہیں کہ دین نام کی چیزیں نہیں اس کے پاس دین ہے وہ کامل دین نہیں جو چاہتے ہیں رہبیت جو پرفیکٹ دین ہونا چاہیے وہ نہیں ہے یعنی مثال کے طور پر جناب علی یوں سمجھ لیجئے کہ اب اس کو بہت ہی میں بیتو کسی مثال دے رہا ہوں آپ فوراں سمجھ جائیں گے اگر کسی نے واقع نیاری بنائی واقع نیاری مسالہ بھی ڈالا گوش بھی ڈالا سب کچھ لیکن بہت بیتو کی نیاری آپ کیا کہیں گے یہ نیاری ہے حالانکہ ہے وہ نیاری لیکن چونکہ وہ اس لیول پر پوری نہیں اترتی یا کم از کم ایک ایک سپٹیبل لیول پر بھی پوری نہیں اترتی تو اب اس کو کیا کہتے ہیں یہ نیاری نہیں ہے بیریانی نہیں ارے بھائی بھی بیریانی ہے مسالہ ہے گوشتیں چاولیں سب کچھ ہے تو یہ گویا ایمام فرمانے کے یہ ایکسیپٹیبل لیول نہیں ہے ٹھیک ہے ہے ایمان کچھوں کچھ تو ہے کافر نہیں ہے اس کو مسلمانوں کی کافل سامن میں دفنائے جائے گا شیعہ سے شادی کرے گا سب کچھ ہوگا پاک مانا جائے گا لیکن مراد یہ ہے کہ وہ جو ایکسیپٹیبل لیول دین کا وہ بھی نہیں ہے ایکسپٹیبل لیبل جو ایمان کا وہ بھی نہیں ہے اگر اس کے پاس تقیع نہیں ہے ایمان لیمن لا تقیع اللہ تقیع تلہ اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اب دیکھیں یہ جو قرآن کی آیت ہے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ یہاں بھی کیا کریں اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَعْمَلَكُمْ بِالتَّقِیَةِ خدا کی نگاہوں میں سب سے زیادہ بلند مقام اس کا ہے جس کے زندگی میں تقیع سب سے زیادہ یعنی اگر اِنسان سمجھ بھی کیا ہے نا بھائی تو ضروری نہیں کہ مو سے بولے ساری باتیں ہم سے سر ہوں تو مجبور ہے ممبرے بیٹھنا ہے بولنا ہی بولنا لیکن سمجھ جاؤ تو خاموش ہو جاؤ جھگڑا مت کرو اس لئے کہ یہ دین اہلِ بیت یہ ولایت اہلِ بیت یہ اتنی بڑی نعمت ہے ہر انسان اس کو شیئر نہیں کر سکتا اس کو بردائش بھی نہیں کر سکتا ہر ایک کی بس میں نہیں ہے تمہیں سمجھ میں آگیا ٹھیک ہے اب جھگڑا مت کرو ممکن ہے تمہیں لگے کہ تمہیں بھائی کو سمجھانے کی قابل نہیں ہو ممکن ہے تمہیں لگے تمہیں بیوی کو سمجھانے کی قابل نہیں ہو ممکن ہے تمہیں لگے تمہیں اپنے شوہر کو سمجھانے کی قابل نہیں ہو ممکن ہے اپنے والدائن کو سمجھانے کی قابل نہیں ہو ہمارا عمر جو ہے وہ بڑا مشکل ہے بڑا بھاری ہے لا يتحملوا الا ملک کریم الا نبی مرسل او اس طرح کے جملہ کہ ہمارے عمر کو نہیں اٹھا سکتا کوئی مگر نبی مرسل اٹھا سکتا ہے ملک کریم اٹھا سکتا ہے انہیں فرشتہ یا من امتحان اللہ قلبه لیل ایمان یا وہی انسان اٹھا سکتا ہے پروردگار نے جس کے قلب کو ہمارے ایمان پر آزبا لیا ہے یہ کیوں ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں چھڑے امام کی خدمت میں ہیں مولا آپ کیوں نہیں کرلے لڑتے ایک لاکھ تلوار ہیں آپ کی خاطر لڑنے کو تیار ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا اچھا کنیس کو بلائے کہا تنور روشنگ تنور جلایا آگ لگ کے سرخنگارہ بن گا امام نے کہا سکندر کی بیٹھی ہے مولا مجھے جان سے معاف کرتے ہیں اچھا سمجھتا تھا اتنا سمجھتا تھا کہ امام نے کہہ دیا تو واجب ہو گیا مجھ پر اب کہا مولا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں مجھے امان دے دیں مولا آپ سے درخواست کرتا ہوں میری جان بخشتے ہیں امام نے کہا کوئی بات نہیں سکن ہو گیا اس کو اس ہی میں حرون مکیہ ہے حرون نے سلام کیا نہیں کیا جواب ملانے میں لگتا حرون جاو اندر میں جا کے بیٹھ گیا جوتے ہاتھ میں تھے ہاتھ میں پکڑ گیا تھا اور امام اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے امام باقتہ خوراستان کا وزٹ کر کے آئیں بعض وقت ہوتا ہے آپ کسی علاقے میں ہو کر آئے ایک علاقے میں کچھ مہینے کوئی سال رہ کر آئے تو آپ پہ پوچھتے ہیں اچھا وہ دکان میں کیا ہوا یار وہ چائے والا کیسا تھا یار وہ جو آپ دیکھ کر آئے ہو تھے اور یہ خوراستانی کو سکھ سوئیم ہی نہیں آ رہا کہ بابا میرے چکر میں بیشارہ وہ شریف حضی مارا گیا جل کے وہ پتہ نہیں بار بی کیوں بن گیا کیا کباب بن گیا کیا ہو گیا وہ ختم پھر امام نے اس کے معلوم تھا امام کے کیا کر رہے ہیں امام نے کہا چلو میں اس ساتھ دکھاؤ جب گئے تنور پر دیکھا کیا ہے کہا دیکھو خیل رہا ہے آرام سے کہا اے خوراستانی بتا ایسے کتنے ہیں کہا مولا ایک بھی نہیں چھوڑ دیں پھر وہاں پر امام نے ایک لفظ استعمال کیا کہ اگر پانچ بھی ایسے ہو جائیں اچھا یہاں پر ایک میرا ایک ذاتی ایک انیلیسس ہے ممکن آپ کے حساب غلط انیلیسس ہے کہ اگر فرض کر لیں خوراستانی پہلے مرتبہ مان گیا ہوتا تو کہ امام اس کی بات مان لیتے امام نے تو آلٹی میٹلی بنا ہی کرنا تھا ایسا تو نہیں نہیں کہ امام کسی کی بات مان کر جائے وہ آگے بڑھے پڑھنے کی جو بنا تھا وہ تو نہ تھا یہ اور بات ہے کہ امام کو پتا تھا کہ یہ کہاں پر آگر فیل ہونے والا ہے وہ علم امامت سے جانتے تھے کہ یہ کہاں پر اگر فیل ہو جائے ہیں امام نے اس کو وہاں آزمایا ممکن ہے وہ ابو مسلم ہے حارون مکی بھی شاید کسی مقام پر فیل ہونے والا ہو مجھے نہیں معلوم اگر ابو ذر کو پتا چلی ہے کہ سلمان کے قلب میں کیا ہے تو سلمان کے کفر کا فیلہ فتوہ دے گا ابو ذر خود یہ معصوم سمجھ سکتے ہیں سلمان کس لیول پر ابو ذر کس لیول پر ہے ہماری نگاہوں میں سب ہمارے سرکت آج ہے ہم ابو ذر و سلمان کے پیروں کے خاک کے برابر بھی نہیں لیکن وہاں پہ کیا ڈیفرنسز ہیں میں نہیں پتا امام نے گویا ایک انداز سے سمجھایا اب یہ دیکھیں جملہ فرما رہے ہیں وہ جو جملہ پہلے سنا آپ نے چڑھے امام کہا کہ کوئی بھی قیام کرے گا ایسا ہی جیسے بغیر حمد کے بغیر اپنے اسے نکل آیا اب یہ راوی کہتا ہے کہ جیسے امام نے فرمایا اعملکم بتقیہ اکرمکم انداللہ جس کا عمل تقیہ میں سب سے آدھا ہو فقیلہ لہو پوچھا گیا ابن رسول اللہ علامتہ کب تک اب بجھے لگتا ہے کہ شکل اس دور میں جب امام سامنے موجود ہیں امام اس کو کیا کہیں میرے زندہ رہنے تک باغلے امام تک آٹھوے امام تک نوے امام تک بجھے سے لگتا ہے کہ امام کو تو معلوم تھا کہ پوچھ رہا ہے جو بیچارہ اس کو کچھ نہیں پتا کہ جواب کہاں تک جاننا ہے امام کو معلوم تھا کہ بارہ سو سال کے بعد بھی ڈسکس ہوگا تیرہ سو سال کے بعد بھی ڈسکس ہوگا اللہ کہے کہ زمانہ کا ظہر ہو جائے ایک دن بھی تاخر نہ ہو لیکن نہ جانے کب تک ہونے والا ظہر امام کو بتا تھا یہ ہزاروں سال ڈسکس ہونا ہے سیکڑوں سال ڈسکس ہونا ہے لہٰذا امام نے فرمایا الیوم الوقت المعلوم نہیں کہا میرے ہماتے ہو ہم تو ہیں تمہارے سامن ہیں الیوم الوقت المعلوم وَهُوَ يَوْمُ خُرُوجِ قَائِمِنَا أَحْلِ بَيْتِ فَمَنْ تَرَكَتْ تَقِيَّةَ قَبْلَ خُرُوجِ قَائِمِنَا فَلَيْسَ مِنَّا اور اگر کوئی تقییہ ترک کرتا ہے ہمارے قائم دی خروج سے پہلے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے اب مجھے لگتا ہے کہ میں گفتو کو مکمل کروں کنکلوٹ کروں یہاں پر آنے کے بعد ٹائم بہت ہو گیا ایسان آپ ذرا غور کیجئے ایک طرف اتنا سخت تقیئے کی بات ہو رہی ہے ایک طرف اتنا سخت جان بچانے کی بات ہو رہی ہے کہ بحلول جیسے انسان کو پاگل بنانے کی بننے کی اجازت دی جاری ہے بلکہ شاید بعض وقت حکم دیا جاری ہے اور بحلول جیسے انسان جو اختیار کرتا ہے کہ مجھے جنون اپنے اوپر تاریخ کرنا اپنے آپ کو پاگل بنانا کی پیش کر دینا ایک طرف یہ روایت ہے کہ خبردار مت نکلنا مت موف کرنا مت خروج کرنا ہم کریں تو کیا کریں اور ایک طرف جنب پہلی وہ جملہ میں ملتا ہے کہ میری امت کا بہترین عمل یہ ہے کہ وہ فرج کا انتظار کریں ظہر کا انتظار کریں now what to do فرنڈز اب ہمیں کنکلوٹ کرنا ہے میں نے لاز کلاس کے اندر پھشتے کلاس کے اندر دو باتوں کے تذکرہ کیا تھا انہیں کو دوبارہ میں ریپیٹ کروں گا یہاں پر امام ایس کے لئے اسلام سرکار نے ہم یوں سمجھ لیے جناب علی کہ بہت اگر ہم ایک سادہ شیعہ کی بات کریں جس کے پاس اتنی علمی گہری پتہ نہیں وہ حیات حادث حصل کافی فروغ کوئی گنجائش نہیں بیچارے کے بعد امام ایس سمپل کا دو کام کر رہا number ایک مولا حسین سے اپنے رشتے کو مت رونا اور وہ بھی کونسا رشتہ عقیدت کا رشتہ مظلومیت کا رشتہ گریے کا رشتہ آنسوں کا رشتہ جس کو ہم آج بڑی آسانی کے ساتھ ہمارے اچھے چھے لوگ بڑی آسانی کے ساتھ رسمی ازداری کے کراوٹ کلیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب یہ رسمی ازداری کی کوئی حسد نہیں ہے ازداری کا مقصد ہونا چاہیے فائدہ ہونا چاہیے کیا بات کر رہے ہیں بارہ سو سال ہو گئے اسی رسمی ازداری نے بچا کے رکھا ہے کس نے بچا کے رکھا مجیمان داری سے بتائیے اس رسمی نہیں بچا کے رکھا یہ رسمی ازداری چلتی رہے اسی طرح سے بابا مولا عباس کا علم آ گیا جناب علیہ السلام کا جولہ آ گیا شہزاد اکاس ان کے مہندی آ گئے مولا علیہ اکبر کے نیاز آ گئے چلتا رہا عباس کی حاضری آ گئے اب یہاں پر دیکھیں عقیدتوں کا انداز الگ ہے ایران جا کر دیکھیں عقیدتوں کا انداز الگ ہے عراق جا کر دیکھیں عقیدتوں کا انداز الگ ہے ہر جگہ الگ ہے ہر جگہ ایک ابا حسین ایک رہا قافلے بدلتے رہے انداز بدلتے رہے اسی سے بچی امام سرکر میں نے کلاس کلاس میں بھی کہا تھا پتہ نہیں گیارے ہوئے امام کیا سوچ کر بول کر گئے کہ زیارت اربین کرنا مجھے بتا ہی امام داری سے وہ جو ظاہر چل رہا ہوتا ہے کبھی جا کر وہاں دیکھیں اپنے آنکھوں سے دیکھیں وہ جو ظاہر چل رہا ہے ملینز کی تعداد میں کرولوں کی تعداد میں ظاہر چلنا ہے اس کو کیا فلسفہ وہ صرف ایک بار پر نکلا ہے بولا حسین کی زیارت پر جانے وہ ختم ہوگے بعد وہ بچیرہ دھیانتی ہے اس کو نہ پہننے کا ہوش ہے نہ کھانے کا ہوش ہے نہ وہ پڑھا لکھا ہے بعض وقت دیں جا رہا ہے عشق حسین میں یہی عشق جو باقی ہے ہمارے اپنے پیرامیٹرز ہیں ان کے اپنے پیرامیٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کربلا کی زمین پر پہنچ گئے ظاہرت ہو گئی حرم کے اندر قدم نہیں رکھتا دور سے کہتا السلام علیکہ یا باب دلہ ختم ایک اس رشتے کو ختم مت کرنا اور ایک علم سے اپنے رشتے کو ختم مت کرنا یعنی فرینڈز آسان الفاظ میں ہمیں زمانے کے امام کی ظہور کے لئے رہوں کو ہموار کرنا ہے وہ جو روایت تھی وہ بڑا خوبصورت نقطہ تھا جو پہلے خروج کرے گا ایسا ہے جیسے بچہ اپنے پروں کے طاقت رہنے سے پہلے نکل گیا یعنی انتظار کرو تمہارے پر مکمل طاقت پر طاقتور ہو جائے اور وہ جو ٹائم ہے وہ کب ٹائم ہے جب خود زمانے کے امام کب ظہور فرمائیں گے مجھے اور آپ کو زمانے کے امام کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مولا آپ نے کب ظہور فرمانا ہے ہمیں اپنے آپ کو زمانے کے امام سے زیادہ سمارٹ ثابت نہیں کرنا ہمیں اپنے سے کا کام کرنا ہے ہاں اپنے سے کا کام یعنی اگین انتظار بس ایک لفظ مجھے دعاوانے وقت میں واقع بن جائش نہیں ہے مجھے خبت کرنا ہے مجھے خود کئی پہنچنا ہے لفظ انتظار جواب یہ کہ یس کچھ بھی نہیں کریں پرلم کیا ہے اس کے اندر بھائی پرلم کیا ہے کچھ نہیں کریں یہ جو کچھ نہیں کریں یعنی تلواروں رہنے کے ہم بات کریں کہ کچھ بھی نہیں کریں ورنہ سب کچھ کریں آپ سے بہتر سائنس دان نہیں ہونا چاہیے آپ سے بہتر ایکانومس نہیں ہونا چاہیے آپ سے بہتر پولیٹیشن نہیں ہونا چاہیے آپ سے بہتر جناب علیہ کاروباری نہیں ہونا چاہیے آپ سیدھا پڑھا لکھا نہیں ہونا چاہیے دنیا میں کہیں پر بھی کسی بھی لیول پر کسی ہوگی ضرورت ہے اہل بیت کا ماننے والا کالفائی کرنا چاہیے اس کے لئے یہ سے آپ کریں کیوں نہیں کریں علمیں کہاں کمی ہیں علم حاصل کرنے کا کم منع کی اہل بیت میں نفقت منع نہیں کیا ہائی لی آج بھی میں ایک نہیں دسیوں مرتبہ بیٹھا ہوں اکرسستانی کے ساتھ بڑے بڑے گروپس امریکہ کے گروپس کنیٹا کے گروپس پاکستان کے گروپس ایرانیوں کے گروپس کتنے گروپس پر کئی مرتبہ بیٹھا ہوں آگا کے ساتھ کبھی ٹرانسلیشنز کے لیے کچھ بات کیو نہ کیو ایک بات وہ ضرور کرتے ہیں بابا دنیا میں جہاں بھی جاؤ اسستانی کا ایک ہی پیغام میں علم کو پروموشن دو پہترین سکولز بناو پہترین کالیجز بناو پہترین ایونسٹیز بناو اپنے بچوں کو علم کے ریور ساہ راستہ کرو وہ آہوزے کی بات کر رہے ہوتے ہیں نہیں آہوزے کی بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں علم کی اس کمال پر پہنچا کوئی تمہیں بیٹھ کرنے والا نہ ہو اتنا آگے جاؤ کوئی تمہیں پیچھے چھوڑی نہیں سکے نادانی ہے ممبر سے کہنا کہ بہت کالیج ہو گیا بہت ایونسٹی ہو گئی بہت پڑھ لیا اپنے جناب اہلے اب وقت آگیا ہے سرف کفن باندھ کے نکلنے کا نہیں آیا خدا کی قسم سرف کفن باندھ کے نکلنے کا وقت وہ صرف اس وقت آیا جب زمانے کی امام آئیں گے بہت ایک ان باتوں کو بھی سمجھنا ہے ان باتوں کی بنیاد پر بھی فزاد نہیں کرنا آگے بہت والی بات ہے کہ سمجھ گئے ہو تو خاموش ہو جاؤ سمجھ جانے کا مندر یہ نہیں کی بولنا شروع کر دو صرف دیکھو کون اہل ہے کس کو سمجھا سکتے ہو اپنے سرکل کو اسٹرونگ کرو اپنے اخیدے کو اسٹرونگ کرو اور بچا کے رکھو ہر آدمی قابل نہیں ہے ہر آدمی اہل نہیں ہے علم بولا حسین اور اس کے بعد وہ رویت جب میں نے شروع میں پڑھی جس میں امام نے مسلسل بتایا ادائی امانت سچ آپ دیکھیں آج دنیا میں جن قوموں کی ترقیان سچ کی بنیاد پر ہیں امانتداری کی بنیاد پر ہیں امام ہم سے کہہ رہے کہ بابا تم کو ہونا چاہیے تھا وہ آج آنکھ بند کر کے کہہ دیا جب میں مسلمان کے ساتھ کاروبار کرنا اس کو منہ مت کرنا ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارا کردار بلند ہونا چاہیے ہمارا کیریکٹر اچھا ہونا چاہیے صاحب امانت ہونے چاہیے اور پھر ایک بات جو میں نے روایتوں کے اندر بھی دیکھا کوئی گنجائش نہیں بچے صرف انوان آپ کے سامنے پیش کر کے چلا ہے ختم کر رہا ہوں بات کو کہ مومن مومن کا ہاتھ پکڑے خاموشی کے ساتھ جو آپس کی سٹریندھ ہے وہ اسی طرح سے ہوگی مومن مومن کا ہاتھ پکڑے علمی اعتبار سے پکڑے فینانشل اعتبار سے پکڑے اخلاقی اعتبار سے پکڑے خانواجہ کی اعتبار سے پکڑے ہاتھ پکڑے ہاتھ تھامے سپورٹ کرے مومن مومن کے سپورٹ جس انداز سے جس طرح جس لیول پر جاں سپورٹ کر سکتا ہے سپورٹ کرے that is what actually ہمارے گیاروے امام بلکہ گیاروے نہیں پورا کا پورا سسٹم جو آپ سے چاہتا ہو یہ چاہتا ہے ہاتھ پکڑ ہاتھ تھامو بزرن گرامی گفتگو میں نے مکمل کی گیاروے امام کی خواہش بھی گئی حسین کی زہرت کو جاؤ حسین سے منہ تعلق کو مت دورنا کچھ بھی ہو جائے حسین ابن علی سے تعلق کو مت دورنا اور کون سا رشتہ اگین میں پھر ریپیٹ کروں گا اس کو اور بھئی دو جملے ذکر مسائب کے واقعی گنجائش نہیں لہذا مسائب بھی بہت مختصر ایک جملہ مسائب کا خدا کرے کہ میری آنکھوں میں بھی آپ کی آنکھوں میں آنسوں آجائیں کہ یہ ماری سب سے بڑی محبت اور محبتت کی علامت ہو میں نے جملہ کا ہم دیکھتے ہیں عراقی ظاہر کو آتا ہے وہ حسین کی زہرت کے لئے نہیں جاتا ہے ایون حرم کے اندر میں نہیں جاتا دور سے آتا ہے مولا حسین کو سلام کرتا ہے اسلام علیک ہے یا ابا عباد اللہ خاتم ہوگی اس کو لگتا ہے میں آ گیا کربیلا کی نگری میں میں آ گیا حسین کی نگری میں میں نے حسین کو سلام کر لیا میری جارت مکمل ہو گئی کیا فرم پڑتا ہے میں نے زہری کو ہاتھ لگایا کیا نہیں لگایا کیا فرم پڑتا ہے میں حرم کے اندر خدم رکھا کی نہیں رکھا کیا کافی نہیں کہ میں دور سے چل کر آیا میرا مولا حسین نہیں جانتا ہے کہ میں آیا ہاں وہ عقیدت اپنی جگہ شوق ہے زہری کو ہاتھ لگانے کے شوق ہے محمد نیک ہے ہونا بھی چاہیے لیکن نہیں جملہ مجھے کہنے دیں گا نگرامی ہم چاہے جتنا بھی شوق سے جائیں جتنا عقیدت سے جائے جس انداز سے جائیں ہم سب کا حسین ابن علی کی عزارت کو جانا اور ہے وہ زینب ایک عبرہ کا حسین کی عزارت کو اناب پتہ نہیں میں جب بھی سوچتا ہوں اس حوالے سے ایک عجیب درد بھری کیفیتیں اتاری ہو جاتے ہیں جو لوزندگی میں پہلی مرتبہ حسین ابن علی کی عزارت کو جاتے ہیں لیکن ایک عجیب درد محسوس کرتے ہیں ایک عجیب لذت محسوس کرتے ہیں کیفیت ہوتی ہے جس کو شاید الفاظ میں بہین کرنا آسان نہیں ہے جب مولا حسین کے روزہ پر پہنچتے ہیں لیکن فرنڈز زیاد رکھیں کتابیں پڑھ کے جاتے ہیں آداب سن کر جاتے ہیں آداب سن کر جاتے ہیں ایسے کرنا وہاں جا کر گسل کرنا پیروں میں مٹھی لے کر جانا مطنی بدن میں مٹھی رہ کے لے کر جانا عجیب ہے یہ دعا پڑھتے ہو جانا یہ عزارت کرتے ہو جانا سب کا جانا اور لیکن جب علی کی بیٹی آئی حسین علی کی زینب میں نے علماء سے سنا آئے نہیں پتا کیا آداب کیا بات تھی لیکن وہ زینب زینب تھی علی کی بیٹی تھی فاطمہ زہرہ کی بیٹی تھی بازار کوفہ سے ہو کر آئی تھی دربار شام سے ہو کر آئی تھی شام کے زندان سے ہو کر آئی تھی جب اونٹ پہنچائے کربلاہ میں جس اونٹی پہ اونٹ پہ شہزاد سوار تھی میں نے سنا علماء سے کہ شہزادی اتنا انتظار نہیں کرسکی کہ اونٹ زمین پر بیٹھے شہزادی اترے اور اپنے مائے کی قبر پر آئے اونٹ کے پوش سے اپنے آپ کو زینب نے بلدنے سے گرایا کربلاہ کے زمین پر شہزادی گری گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے اپنے آپ کو حسین کی قبر پر پہنچایا السلام علیکہ بھائیہ زینب لوٹ کر واپس آئے بھائیہ زینب لوٹ کر آئے پھر مجھے نہیں پتا کیا ماسائے پڑھے لیکن میں نے اکثر علمازہ سنا ہے کہ باقی ساری باتیں ایک طرف ایک جملہ ضرور تھا بھائیہ زینب لوٹ کر آگئی کوفے اور شان کو فدہ کر کے آگئی دربار میں خطوے سنا کے آگئی سارے مصائب سے گزار کے آگئی لیکن بھائیہ زینب پھر بھی شرمندہ ہے ایک تری امانت تھی چار سال کی سکینہ جس کے بارے میں تینے وسیعت کی تھی زینب میرے سکینہ کا خیال لگنا بھائیہ حسین زینب شرمندہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زکینہ کشاب کے زندہ میں سنو ہمارے اس قلیل توسل کو بھی بارگاہ میں قبول فرما غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی دم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما ہمارے ناسوں گروہ والی حضرت زہرہ میں جگہ انعیت فرما پالنے والے جس انداز سے اہل بیت احتار چاہتے ہیں ویسے انداز سے زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق انعیت فرما مابود محمد و آل محمد کا واسطہ دنیا میں جہاں جاہل بیت کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں سب کی جان و مال عزت و رابروں کی حفاظت فرما بانیان مجلس حاضرین مجلس کی تمام حاجتوں کو دعاوں کو تمناوں کو دیبارے کے ہمیں قبول فرما ہم سب کے رزقے حلال و طیب میں کسرت و برکت و وسط انعیت فرما مخروضوں کے ارقرص کو غیب سے ادا فرما بیماروں کا شفاہ انعیت فرما مابود اپنی آخری حجت امام اصر و الزمان کو اذن ظہور انعیت فرما ہمیں ان کے آوان و انسار میں شامل فرما موسیقی